دیکھیں اس سے ایک ملچات اڑا دے کے اس کی بجائے تقلیق کر دیں ان تقلیق کی زیدنی میں جو انہیں بات ہیں وہ بہت ضروری ہے اور یہ میں بات اس لیے زون دے کے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی خدمات تنظیمی خدمات اجپی مہور پیراک اب انتیسری نسل ہے جس کے روح میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی خدمات کی ذات ایک کی شخصیت ہمارے لیے سرچشپائے بھیزان دیں اور ہماری آج کی نسلیں آدھ والی نسلیں اگر ہم کنم مند کرنے لیے تو انہیں نوشنی کا ایک میرا سنجھے گی باقی ہے اگر یہ بات کہ میں نے کوئی ضرور لے کے نہیں آیا تو انہیں ان کے فن کو خراجت ایسی پیش کرنا ایک بہت پرادا قرض ہے اور میں نے وہ قرض چکانا شروع کر دیا ہے آغاز ہو کے اس میں میں بات اسی نہیں کرتا کہ اگر میں نے وہ باتیں کر دی تو پھر وہ بضبوط مکمل نہیں ہوگا اور آپ کو مجدہ ہو کہ میرا بضبوط مکمل نہیں ہوا آپ سمہ خراشی سے بچ گئے اب میں آپ کے سامنے سے ہٹ گئے تو انتظار کرتا ہوں کہ خود منشاہ یاد صاحب اور انتظار مسائد صاحب جو میرے اور منشاہ یاد کی بضوع معاصلی میں سے تنہا ایسی شخصیت اب زندہ ہیں کہ جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور جن کے سائے سائے میں ہم نے عدب پڑنا شروع کیا تو یہ بھی منشاہ یاد کی عظمت اور اہمیت کا ایک ثمونت ہے کہ جناب انتظار حسین صاحب عزراء کرم اس تقریب میں خاص طور پر جہاں نشید دائے میں اہدِ اسلام آباد کی کرم سے ان کا بے حد شکل گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے اس قرونت بخشی تو آپ سب عزار اور خوانین کا بہت شکریہ خاص طور پر جہاں نسلوں اور چار تنائیوں پر محیط اس شہر کو تنظیبی شہر بنانے میں جو خدمات منشاہ یاد صاحب نے انجام دی اس کا ایک اجمالی صفحہ کا اس پر آپ نے پڑھنے محمد بلک صاحب سے جبانی سونا اور میں سمیشہ تاہوں کہ اتنا نجم سکتا ہے یہ سب کچھ کہ جی چاہتا ہے کہ میں تفصیل سے یہ بیان کرے لیکن اس کے لئے انشاءاللہ ہم سب تکرز ہے یہ لئے ایک ویاسی بیان کر کی جائے جس میں منشاہ یاد صاحب کی تفصیل سے ایک سکتی ہوگا آپ انتظار صاحب کا آپ سب کو انتظار ہے لیکن یہ تھوڑا انتظار بھی اور کرنا ہوگا آپ کو کہ اب سب کی منشاہ یہ بھی تو ہے تو منشاہ یاد صاحب کو سن لیں اشیدہ جاتیر صاحب جنابی صدر جنابی صدر 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 اور تمام خواتین و حضارات اور وہ احباب جنہوں نے میرے بارے پر اظہار کیانا کیا میں آپ سب کا بہت منور ہوں نوجوان اپنی مخبتوں کا اندار دولوں کی شکل ہے میں اتونہ حباب کا بھی بہت مغلوم ہوں جو تورو برجیس سے یعنی شیفز آئے گا سیبل نجاز ایک نوجوان ہے وہ نیا سے آئے صرف استقریب کے لئے تو آپ میرے پاس کہنے کو کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں ایسی ہے کہ میرے بارے میں جتنا کچھ کہا جا سکتا مطمئستی بھی زیادہ کہنے کیا گیا شاید میں اس کا حق دار بھی نہیں تھا میں یہ سمجھت ہوں کہ سب سے مشکل کھا بھی ہونا ہے یہ کہ میں مجھے پہلے مشکل کے سامنے پر بولا تھا جب میں نے پہلا آسانہ دکھا تو میں اس وقت سکول میں داخل ہوا تھا انجنین کالج میں میں جا رہا تھا لالا موسا کے لیکٹریشن پر میں نے مہدین دیکھا تو اس میں میرا پہلا آسانہ شاہر تو زیادہ مجھے بڑی پوچھی تھی مجھے میرے کلاس فیلوں جو تھے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر رسول ہی جینے کالج میں یہ کسی کو پتہ نہ بتانا کہ آپ کو ایک سامنہ شاہر ہوا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن وہ پتہ نہیں وہاں کیسے کہ وہ پتہ چل کے لڑکوں کو وہاں تو سب پھولے ہوتی تھی فرسٹیر کے ساتھ تو رات کو جو میں ایک پارٹی آئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا پتہ چلا کہ آپ کا نام محمد منشاہ یاد ہے کہ آپ شاہر امریکہ نہیں ہیں موسانہ دیگار ہے تو میں نے خاموشی ارتیار کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ موسانہ سنا ہے جو شاہہ ہوا ہے میں نے سنا دیا تھوڑے دیر بعد پھلے ایک پارٹی اور گھر وہ موسانہ سنا دی تو ان چار پائن کو میں نے ایک رات پر وہ سنایا اگلے دن پھر وہ چار پائن دفعہ وہ موسانہ سنایا آخر کار مجھے وہ سنا یاد ہو جائے وہ جو ایک پارٹی کو آتی تھی تو مشروع ہو جائے تھا کہ شفق کی سنگیاں تو اکر سے بس بس سنگیاں جا پھر آج یہ اسنی باتیں اسی تعریفیں میرے خوش کی ستی ہے کہ آج جیسے احباب یہاں اتنے لوگ موجود ہیں میرے گھر کے بھی میرے بھائی جو گھر والے کی یہاں موجود ہیں اور ان کے سامنے یہ تعریفیں ہوئی ہیں اب کو کوئی یقین آجائے جاں کہ یہ آج کوئی یقین آجائے جاں کہ یہ آج کوئی یقین آجائے جاں کہ یہ آج کوئی یقین کر دیں تو میں نے حرکار واقع ذوہ کنہ اور میں افثانہ پڑھا راستے بن رہے ہیں تو یہ وہاں موجود نہیں تھے زفر اقوان صدارت کر رہے تھے تو انہوں نے صرف یہ سنا کہ وہ افثانہ بہت اچھا ہے تو یہ آئے اور آپ کو افثانوں سے چین لیا شائع کیا دوائے وقت میں اور اس پر تعریفی جو انہیں لکھے اور ان کی محبت کا اٹسکرصہ تفسیر اور انہوں نے بھائی تھا پھر یہ کچھ عرصہ یہ سفیر ہو گئے اور ان کو ایکسیڈنسی کہنا پڑھتا تھا وہ بڑا تکریز جو مذہب کر رہے تھے کیونکہ اگر مجھے جب یہ بہت مذاب کرتے تھے تو میرے پاس میں جواب ہوتا نہ دی حیثی کے بعد کہ کوئی موکہ موکہ چھپڑ تو وہ اپنے پر پوچھتا تھا گھر ایکسی ریل سی کوئی لگا لیکھ چھپڑ وہ بڑا مشکل دور تھا اسی طرح جسلام امجد ہیں ان سے اور ان سے آسکری صاحب سے جات مندی تھی یہ جو جتنے نوڑوں نے یہاں ان دھارے خیال کیا اپنے ملک صاحب میرے قرآن نے ہی کرم فرمایا ہے فانون میں انہوں نے مجھ سے پہلے سب سے میں نے اپنے 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 اپسانہ پڑا تو انہوں نے خواہ کیا مجھے دینے یہ فانون کے لئے انہیں تو ان کی مصاصر سے پہلی دباہ اعلیٰ تدیم صاحب سے میری واقفیت تھی میں نے یہ سبتیر میں پہلے کی تہائی بھال ہوئی لیکن مجھے ڈرلا کیا تھا انہوں کو کچھ بھیجنے بھیجتے ہوئے اللہ کی ضرورت دین نہیں ج fiz Lit اسی طرح اپنے مصاصرét quest دین جو ہے وہ اس مجھے چند ہوترین اپنے پڑانے نگار جو نوجوان ہرگی آہ رہے ہیں یہ صورت ہوحیتہ جو ہے اپنے پڑانا نگار اور اور ان سے میری اتنی ذاتی محفت اور دوسری کا اور ہم یہ پہلے کہ سعودی عرم بیٹھے ہیں تو وہاں سے منی کیسٹے بیٹھتے تھے سیڈیز بیٹھتے تھے نیوزر کی اور مجھے کوئی اچھی چیز کی بحث ہوتا تھا تو میں ان کو بیٹھتا تھا ایک ان کے ساتھ افسانے کا دوسرا ان کے ساتھ بوسیقی کا اور ایک ذاتی حوالے سے میری درینا میں سب کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ خلیق و رمان تو میرا بھجا ہے اب مجھے بخل ہے کہ میرے خاندار میں کوئی میرے بعد یہ شاہری میرا چھوڑا پر رکھتا تھا جو اس نے اپنایا اور بہت جلدی اس نے اپنے آپ کو اس میں بنوایا اور دو کتابوں کے ساتھ اپنی ایک پہچان بنائی تو جنہیں میری کتابیں ہیں اور میرا سارا جو ڈیک میری ہے وہ کسی کے نام آئے گی پھر محمد حمید شاہر ہے یہ بہت ہی اللہ تعالی نے بھی بہت ہی ضرخیص بین دیا میں ان کی تنکیر پر ایک کتاب آئی ہے اور مجھ پر یہ کوئی چوتھا پانچوا مظمور ہے اور ہر مظمور جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک الگ اس میں جیسے بھی بناتے ہیں اور بہت رمانی سے بہت اچھے ہیں اور پڑے کہہائی سے شیطوں کو دیرتے ہیں نیرو پر ایک بار جو ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ہیں انہوں نے افسانہ گھنٹی کیا لکھی دکھا کہ عدب میں ان کے نام بھی گھنٹی مجھنے رہی اور یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں ایسے افسانیں جن میں کھانی بند ہو قصہ بند ہو ریڈی بیلٹی ہو سب سے بڑی بار دوستوں نے بھی سب نے کہی ہو یہ ہے کہ آپ کیسے لکھے افسان ہیں آپ سے جلیدی لکھیں ہیں نامتی لکھیں کوئی بھی لکھیں لیکن وہ پڑا جانے کے قابل ہو ابھی میں نے اس دن کسی بڑے ریٹر کی بازوں نے کہ کیا تو آپ ایسی چیزیں لکھیں جو پڑے جا سکیں یا اپنے ایسا فرام کریں جس کے بارے میں لکھا جائیں تو میں نے عویشہ کی پوشش کی کہ آپ نے جو مقال ہے ان کی ڈیمانڈ کو سامنے لگتاں اور اپنے 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 کو کوئی اسلوک کسی طرح کا کوئی مبندی بھی نہیں لگائی ہر طرح کا اوسانہ کی خام کوشش کی لیکن میں سمجھ کر میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا اور بہت کچھ جس کی خواہش تھی ہونے کا سکتا ہاں مجھے جس بات کا فقر ہے ہمیں علمانہ وہی ہے اسلام آباد ایک بھی عدد تھا یہاں یہ دفتری کا دونی تھی اور بردور ہی ایسا تھا کہ اس میں کوئی شام کو کوئی ایکٹیوٹی سرگرمی نہیں میں کیونکہ شبکرہ کر رہنے مجھے وہ ایک زہرومی کا احساس ہوتا تھا کہ میں لاہور سے دور ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ ملازمت ہے کہ یہ ہی اپنا لاہور بڑا چنانچہ میں نے اسلام آباد عدد کی رحال سے ایک چھوٹا سا لاہور بڑانے کی کوشش کی اور عطاولہ خاصنی کی جو ہم سب پر ایک احسان بھی ہوئی ہے کہ یہ اس وقت عددی مرجن کے چارچ دوائے ہوت گیا تو یہاں کی جو رپورٹیں تھی بات لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قارب نظاری شاہر اس لیے کرتا ہوں جو مجھے کوئی اہمیت مل رہی ہے یا کوئی سیاسی نہیں اس میں بھی عدد کو پرپورٹ کرنے کے لیے اور یہ دوا ہے کہ یہاں کی جو رپورٹیں اور اور یہاں کی جو سرکنیاں تھی وہ ان کی وہاں رپورٹ چھتی تھی ہار افتے اور اب بھی جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں برگ سائٹس کے ذریعے اور سمجھانا کہ اپنی بجائے ہرکار بابیداؤں کی عددی ایٹیوٹیز شہر کی وہ ان کو ہائیٹر کیا جائے اور اس کو عدد کو پروورشلزم سے اور اس کو اس کی رو سے بچایا جائے مثلا آپ کو میں یہ پہر سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں سبھتر میں ہرکار بابیداؤں کیا جائے اور آج تک سوائے بھی ایک فنکشن کی یہاں کشوال آئیت شہر بیٹھی ہے وہ گواہ ہے کہ ایک فنکشن میں کافی صاحب کی جب سارگرہ بنائی گئی وہ مشہور جو مدیر صاحب ہیں جو پھر ملائے گئے تھے جو انہیں یہ کہا تھا ساڑے پڑا کہ آپ عرصان اپنے برسی بناتے ہیں اچھا وہ مشہور فکر آئے اچھا ایک تفاہ وہ مدیر آئے تھے وہ اتنے سالوں میں مرنہ ان اتنے سالوں میں ہرکار بابیداؤں کی کسی مدیر کسی صفیل کسی بڑے آدمی نے صدارت نہیں کی ممزاد مفتی نے کی اچھا احمد نے کی احمد فراز نے کی اور اس میں جبتائی چیز رہیں اور بڑے بڑے لوگ اس میں آتے رہے بہت ساری کتاب کتاب کی نمائیاں ہوئیں لیکن ہم نے ہرکے کو چندوں سے فانس سے اور سفاشوں سے بڑے لوگ سے بچا کرنا تھا یہ جو ایک ہرکے کی دین سے ہے کہ آپ ایک تظیم کو اور